دسویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارہ سلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجے کہ جہاں تک پروٹسٹن مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران ویسٹ ایک تو کہتا ہے یہ بھر جو کار جاتی ہے موسود جاتا ہے ایک بحث مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنٹس سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائے کار بنایا یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورڈ ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ اے